ہائے ویلکم ٹو پی ایل پی ایڈوائزری سوویسز مائنم ایز انیل ورما اور آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں سیکٹر ایٹی فور دوار کا ایکسپریس وے پہ جہاں پر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دکھانے جا رہا ہوں ڈی ایل ایپ کا لیٹیسٹ لانچ جو ہے ڈی ایل ایپ کے ایسیو پلوٹس پہلی بار ڈی ایل ایپ نے ایسیو پلوٹس نکالے ہیں اور وہ ہے سیکٹر ایٹی فور پہ جہاں پہ انہوں نے ایسیو پلوٹس لانچ کیے ہیں لوکیشن کی اگر میں بات کرتا ہوں تو یہ آپ کا دوار کا ایکسپریس وے ہے جو کی آپ کا آگے کنیکٹ کرتا ہے این ایچیٹ میں این ایچیٹ یہاں سے آپ کا جو ہے لگ بگ لگ بگ سوا سے ڈیڈ کلومیٹر پڑتا ہے اور پیچھے کی میں اگر بات کروں تو یہ جو سائٹ ہے یہ پوری آٹھ اکڑ کی سائٹ ہے جیسا کی آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ پورے کا پورا جو ایریا پیچھے کنسٹرکشن آپ کو دیکھ رہا ہے یہ پورے کا پورا ڈی ایل ایپ کا ہی لینڈ بینک ہے جہاں پر ٹوٹل جو ایریا ہے ڈی ایل ایپ کے پاس یہاں پہ وہ ہے آٹھ اکڑ کا جس میں آپ کے ایک سو بائس ایسیو پلوٹس نکالے ہیں سائز کی اگر میں بات کروں تو سیونٹی فائب سکوئر یارڈ سے ان کے سائز سٹارٹ ہوتے ہیں اور گوز اپ ٹو ون فیپٹی تو سکوئر یارڈ فرنٹ میں اگر آپ دیکھو گے تو کافی ان کا وائیڈ فرنٹ ہے اور دوارک ایک سپیڈ روڑ ہے اگر آپ کے پروجیکٹ کا فرنٹ کم ہوتا ہے تو گاڑیاں اتنی سپیڈ سے نکلتی ہے کہ آپ کا پروجیکٹ کا پیچھے نکل گیا پتا بھی نہیں چلتا لیکن ڈی ایل ایپ کے جو یہ ایسیو پلوٹس ہے اس میں آپ کا جو فرنٹ ہے کافی بڑا فرنٹ ہے اور بہت سے جو پلوٹس ہیں وہ آپ کے فرنٹ میں آئیں گے جس سے ہوتا کیا ہے کہ مین روڑ سے آپ کے پروجیکٹ کی جو ویزیبلیٹی ہے وہ بہت ہی شاندار ہوتی ہے اور ویزیبلیٹی ہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جب بھی ہم کمرشل انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس میں پیمنٹ پلان کیا ہے پیمنٹ پلان کی اگر میں بات کروں تو اس میں آپ کو 25,25,25,25 کا پیمنٹ پلان ملتا ہے پیمنٹ جو ٹائم آپ کا رہے گا وہ دو سال کا رہے گا ڈیسیمبر 2024 میں آپ کو پلوٹ کا ہینڈ آور کر دیا جائے گا اس کے بعد ایس ٹوٹلی آن یو کہ آپ نے کب اس پر کنسٹرکشن کرنا ہے آپ دو سال بعد کرو آپ پانچ سال بعد کرو آپ سات سال بعد کرو یہ ڈیل ایپ کی ایک بہت ہی اچھی چیز ہے کہ اس میں جو کنسٹرکشن کا جو ریسوانسیبیٹی ہے وہ آپ پر ڈالا ہے ہوتا کیا ہے کہ اگر کنسٹرکشن آپ کو دو سال کے بعد مل جائے تو ابھی اس طرح کی یہ لوکیشن ہے نہیں ہے کہ دو سال بعد یہاں پہ آپ کو کوئی اچھا مومنٹ دیکھنے کو ملے ہو سکتا ہے کہ اس لوکیشن کو اپریشیٹ ہونے میں پانچ سال لگے سات سال لگے دس سال لگے تو کہیں نہ کہیں آپ کے پاس ایک لیوریج رہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر میرے کو سات سال بعد ہی یہاں پہ اچھا مومنٹ دیکھا تو آپ سات سال بعد یہاں پہ کنسٹرکشن کر سکتے ہو تو اس سے ہوتا گیا کہ آپ کی پروپرٹی خراب نہیں ہوتی ہے کہیں نہ کہیں آپ کے جو فنڈ ہے وہ کہیں ویسٹ میں نہیں جاتے اب بات کرتے ہیں لوکیشن کی تو آس پاس اگر آپ دیکھو گے تو یہ ہے آپ کے ایم تھری ایم کے ایسیو جو آپ کے دو ڈھائی سال پہلے بکے تھے بند کے تیار کھڑے ہیں اور پیچھے اگر آپ دیکھو گے تو یہ پورے کا پورا ریسیڈنشل ہے آپ کا ٹوٹل ایٹی فور ایٹی فائب اور تھوڑا آگے جا کے ایٹی سیک سیکٹر لگتا ہے جو کی آپ کا ریسیڈنشل کی ڈینسٹی والا سیکٹر ہے یہاں پر آپ کے ہائی رائز لو رائز ہر طرح کے آپ کو آپشنز ملتے ہیں تو بہت سے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں تو ایک اچھا کراؤڈ ہے آپ کے ان ایسیوز کے لیے اور بیک سائیڈ سے بھی ایک آپ کے ایسیو پروجیکٹ کیلئے ایک انٹری رہے گی تو جو پیچھے والے لوگ ہیں وہ آپ کے بیک سائیڈ سے ہی لوکیشن اور یہ تھا پیمنٹ پلان اگر پرائسنگ کی بات کریں تو پرائسنگ کافی کامپیٹیٹیو ہے اس کے لیے آپ ہمارے نمبرز میں ہمیں کال کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ایسیوز کیوں سب سے بڑیا انویسمنٹ آپشن ہوتا ہے بڑھگاؤں میں اگر آپ پچھلے پندرہ سال کا ایک ہسٹری نکال کے دیکھو تو جو سب سے زیادہ آپ کا اپریسیشن ہوا ہے وہ لینڈ میں ہی ہوا ہے جنہوں نے بھی پلوٹس کھری دے تھے یا لینڈ کھری دی تھی کمپیر ٹو ریٹیل شاپ آفیس پیس یا اپارٹمنٹ سب سے زیادہ جو اپریسیشن ہے وہ آپ کا پلوٹس کے اندر ہوتا ہے تو اس لیے پلوٹس سب سے بڑیا انویسمنٹ آپشن ہوتا ہے دوسرا کیا ہے کہ جب پیچھے ابھی آپ کی ہڈا کی کچھ گائیڈ لائنز آئی تھی جس میں کی اب آپ فلور وائز بھی پروپرٹی کو سیل کر سکتے ہو تو یہ ایک بہت ہی اچھی نیوز ہے انویسٹرز کے لیے جو کہ انویسمنٹ کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جب آپ بیچنے نکلو مارکٹ میں تو ہر کسی کے پاس آٹھ سے دس کروڑ ہو تو آپ کے پاس اچھ آپشن کیا ہے کہ جب آپ پانچ فلور بناتے ہو تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اس کو فلور وائز بھی بیچ سکتے ہو تو کہیں نہ کہیں کبھی آپ وگر نیڈ پڑتی ہے پیسوں کی تو آپ فلور وائز اس کو بیچ سکتے ہو اور اس سے ایک بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ مارکٹ میں آپ کو پھر چھوٹے ٹکٹ سائز کے جو بائز ہیں وہ کافی زیادہ آپ کو مل جاتے ہیں تو ایسیو ایک بہتی شاندار انویسمنٹ آپشن ہے اگر ہم نورملی بات کرتے ہیں تو سوگج پر اگر آپ کنسٹرکشن کرتے ہو تو کہیں نہ کہیں آپ کو پانچ ہزار سے ساڑھے پانچ ہزار کے بیچ کا ایریا ملتا ہے تو پچھ پن سو سکوری فٹ کا ایریا بہت ہوتا ہے اگر اس میں میں ایوریج رینٹل مان کے چلوں مان لیجئے کہ آج سے چار سال بعد یہاں کا ایوریج رینٹل آپ کا سو روپے رہے گا تو آپ کہیں نہ کہیں پانچ سے ساڑھے پانچ لاکھ روپے کا یہاں پر رینٹل اٹھا رہے ہو اور جو پلوٹ کا پرائیس اور کنسٹرکشن مان کے چلوں تو پانچ کروڑ کے آس پاس آپ کا ٹوٹل کاؤسٹ آئے گی تو جو آپ کی روائی ہے کمرشل کے اندر وہ آپ کی جو روائی وہ بارہ پرسنٹ کو بھی ایکسیڈ کر جاتی ہے تو جو آپ کا ایسیو پلوٹس ہے وہ اپریسیشن کے لیے ہی نہیں رینٹل پوائنٹ آو بیو سے بھی ایک بہت ہی شاندار انویسمنٹ ہے جو کی آپ کو بہت ہی اچھا روائی دیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی ڈی ایل ایپ کا ایک ریسیڈنشل ہائی اینڈ ریسیڈنشل ہائی رائز پروجیکٹ آنے والا ہے سیکٹر 63 گولف کورس ایکسٹینشن روڈ کے اوپر چھبی سے ستائیس اکڑ کی لینڈ بینک ہے جس میں پانچ ٹاورز آئیں گے سارے جو سارے سپیسیفکیشنز ہیں وہ فور بی ایچ کے کا رہے گا تو وہ بھی ایک بہت ہی اچھا انویسمنٹ آپشن ہے کیونکہ ڈی ایل ایپ بہت سالوں بعد کوئی ہائی رائز پروجیکٹ لے کے آ رہا ہے گڑگاؤں کے اندر تو بہت ہی اچھا اپورچنیٹی ہے اس کو بھی آپ اویل کر سکتے ہو اور اگر ایسی او کی ہی انویسمنٹ آپ کرنا چاہتے ہو تو اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ایس پی آر پہ بہت سے آپشنز ہیں وائٹ لینڈ کا ہے ایم آر کا ہے پیرا میڈ کا ہے اس طرح کے آپشنز ہمارے پاس ہے اور اس کا بھی آپشن ہے جہاں پر آپ انویسمنٹ کر سکتے ہو اور ایک بہت ہی اچھا رینٹل نکال سکتے ہو آنے والے ٹائم کے اندر اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اسی طرح کے انویسمنٹ آپشنز ہم لگاتار اپنے یوٹیوب چینل پر ڈالتے رہتے ہیں آپ سے کوئی بھی اپ ڈیٹ مسنا ہو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے تھینکیو ویری مچ